اوکے کلاس اب دیکھو یہاں پہ میں نے فرسٹ کیس لکھا ہے پولینومیل ٹھیک ہے اور اس کا کوششن میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کیسے پتہ چلے گا یہ پولینومیل ہے کیوں کیونکہ ایکول ٹو کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ پولینومیل فنکشن ہوگا یہاں پہ ایکسپنینشنل ہوتا اگر یہاں پہ ٹگنومیٹرک ہوتا سائن یا کاؤس تو اٹس مین وہ ٹگنومیٹرک کیس تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو پولینومیل ہے پولینومیل کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک تو ہے لینئر سیکنڈ اس کاریٹرک اچھا کانسٹنٹ بھی ہوتا ہے کانسٹنٹ کا مطلب اگر یہاں پہ صرف 2 لکھا ہوتا ہے x کی پاور زیرو ہے 2 لکھا ہوتا تو وہ کانسٹنٹ فنکشن ٹھیک ہے تو لینئر اب کیا ہے یہاں پہ 2x x کی پاور کیا ہے یہاں پہ 1 تو یہ آپ کے پاس کیا ہے لینئر فنکشن ٹھیک ہے اچھا لینئر آپ کے پاس فنکشن ہم کیسے بولتے ہیں قورتر کیسے بولتے ہیں سٹریٹ لائن کی ایکویشن ہمارے پاس کیا ہے لینئر سٹریٹ لائن کی ایکویشن کیا ہوتی ہے y equal to mx plus c یہی ہوتی ہے ایکویشن اور قورتر فنکشن کی دوری جنرل ایکویشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ax square plus bx plus c اسی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ قورتر فنکشن ہے قورتر ایکویشن ہے اور لینئر آپ کس کو دیکھ کے بولتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے لینئر فنکشن اب یہاں پہ دیکھو اس کو لینئر ایکیویشن کو اس کو اس لینئر سے کمپیر کرو تو یہاں پہ ایم کی جگہ پہ ٹو ہے ایکس کی جگہ پہ ایکس ہے لیکن پلس سی یہاں پہ نہیں ہے کونسٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے اچھا خیر اب یہاں پہ دیکھو یہ جو آپ کے پاس ایکیویشن ہے اس کو اگر میں مجھے اس کا پورا سلوشن چاہیے چلو میں پورا سلوشن چھوڑ دیتی ہوں صرف آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ پرٹیکولر سلوشن یعنی کہ نون ہومو جینئس کو ہم کیسے سالف کر رہا ہے اب نون ہومو جینئس کو سالف کرنے کے لیے دیکھو جب ہم نے ہومو جینئس کہا تھا یعنی کہ پوری ایکیویشن ایکول ٹو زیرو لکھا تھا تو وہاں سے ہمارے پاس کیا سلوشن آیا تھا ہومو جینئس کا اب یہ نون ہومو جینئس کے لیے ہم سلوشن کیسے اپلائے کریں گے وہاں سے جو ہومو جینئس تھا اس کا سلوشن کو ہم نے کیا بولا تھا کمپلیمنٹری سلوشن یعنی کہ YC تو اس کا جو سلوشن نکلے گا اس کو ہم کیا بولیں گے YP وہاں پہ دیکھو کیا تھا YC ہم نے end میں لکھا تھا اور پورا سلوشن بن گیا تھا یہاں YP یا پرٹیکولر سلوشن میں ہم سلوشن سب سے پہلے بناتے ہیں کس طرح سے ہم نے لکھا YP ایکول ٹو اب یہاں پہ آپ کے پرکات کیا ہے لینئر تو لینئر ایکویشن کی سٹریٹ لین کی ایکویشن کیا ہے AX پلس B میں نے A اس لئے یہاں پہ یوز کیا کیونکہ M اپروکسیمیٹی ہم زیادہ سلوپ کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ سلوپ کا مطلب نہیں ہے A اور B یعنی کانسٹنٹ ویلیو ٹھیک ہے ویریبل کانسٹنٹ ویلیو ٹھیک ہے اب اس میں میں نے لکھا ہے YP ایکول ٹو AX پلس B تو پہلے ہم فارمولا بنائیں گے فارمولا کیسے بنے گا اگر یہ لینئر فارمولا ہے تو یہاں پہ لینئر فارمولا اپلائے ہوگا اگر یہاں پہ کوارڈک ہوتا تو یہ جنرل کوارڈک فارمولا یہاں پہ اپلائے ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو سالف کیسے کریں گے اب یہ دیکھنا ہے ایکویشن ہم نے بنا لی فارمولا ہم نے بنا لیا اس فنکشن کو دیکھتے ہوئے اب اس کو سالف ہم کریں گے اس ڈیفرینشل ایکویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہائیس ڈیریویٹیف کون سا ہے ڈبل ڈیریویٹیف یعنی کہ میں اس ایکویشن کا ڈبل ڈیریویٹیف لوں گی پہلے تو سنگل ڈیریویٹیف لیں گے with respect to X تو کونسٹنٹ کا ڈیریویٹیف کیا ہو گیا زیرو تو with respect to X سنگل ڈیریویٹیف ہو گیا A ڈبل ڈیریویٹیف لیں گے تو A کا ڈیریویٹیف کیا ہو گیا زیرو یہ تین چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم اس ڈیفرینشل ایکویشن میں پٹ کر دیں گے یہاں پہ کس طریقے سے دیکھو یہ تو چیز ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتی ہوں Y ڈبل ڈیش پلس Y ڈیش مائنس 6Y ایکول ٹو ایکس لکھ سکتے نا اس کو اگر اب یہ Y ہے تو values کو پٹ کرنا ہے particular solution بنانا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے small P لگا دیں گے ٹھیک ہے اب values کو پٹ کرو Y پی ڈبل ڈیریویٹیف کی جگہ پہ کیا آگیا 0 پلس Y پی single ڈیریویٹیف کی جگہ پہ آگیا A minus 6 Y P کی جگہ پہ کیا آگیا A X plus B اور ساتھ میں کیا ہے equal to 2 X ٹھیک ہے اب اس کو مزید solve کرو یہ بن جائے گا A minus 6 A X minus 6 B equal to 2 X ٹھیک ہے اب X اور کیا ہے minus 6 A X equal to 2 X अब comparing the coefficients of both sides ٹھیک ہے تو X compare کرو X سے X compare تو 2 2 2 3 6 A کی value کیا آگئی یہ minus 3 A equal to 1 یعنی A کی value آگئی minus 1 upon 3 A کی value کی آگئی minus 1 upon 3 ٹھیک ہے اور B کی value نکالنے کے لیے compare کیا B کی value نکالنے کے لیے compare کیا A minus 6 B equal to constant وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہوگیا 0 A کی value ہمارے پاس آگئی ہے minus 1 upon 3 یہ minus کا ہے پلس کا ہوگیا اب یہ پاس minus 18 یہ ہوگی B کی value A کی value بھی آگئی B کی value بھی آگئی تو یہ جو ہم نے particular solution بنایا ہے Y P equal to A X plus B A کی value کی آئی minus 1 upon 3 X اور B کی value minus 1 upon 18 یہ ہوگیا آپ کے پاس Y P یہ solution کیا بن گیا particular solution ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس solve ہوگیا non homogenius ٹھیک ہے اچھا ایک چیز دیکھنا جو complementary solution ہے اس میں ہمارے پاس کیا موجود آتا ہے r battery constant یعنی c1 c2 جس کی value ہمیں پتہ نہیں ہوتا complementary solution اس لئے بھی کہتے ہیں اس کے اندر r battery constant موجود ہوتے اب یہ particular solution ہے اس میں کوئی بھی آپ کے پاس r battery constant نہیں ہے اس میں سب fix constant ہے minus 1 upon 3 minus 1 upon 18 is a fixed constant تو یہ کہلاتا particular solution ٹھیک ہے complementary solution particular solution دونوں کو add کر کے لکھیں تو ہمارے پاس پورا uc method solve ہو جاتا یہاں تک یہ بات